تو یہ جو خان صاحب نے بات کیے اسے بڑی پریشانی پیدا ہو گئی ہے خان صاحب کو کیسے معلوم ہے کہ اگلی کونسی آڈیو لیک ہے اور کس کی آڈیو لیک ہے اور اس میں کیا گفتگو ہو رہی ہے تو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نا کہ ان کو یہ دیا جا رہا ہے نا یہ مواد جو ہے یہ ایمونیشن جو ہے یہ خان صاحب کو دیا جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے یہ ریلیس ہو رہی ہے اور خان صاحب اپنے جلسے مزے سے جلسے کر رہے ہیں ہمیں ہر ایک ایک نای نای آڈیو لیکی ہو تو یہ تو اس لئے اب چلے گا یہ نہ سمجھے کہ یہ ختم ہو گیا خان صاحب نے پورا ایک لمبا پلان بنایا ہوئے اور یہ جو ان کے ساتھی ان کو یہ دے رہے ہیں یہ سارا ایک کٹھا پلندر ہی دے دی ہے ایک ایک دو دو کر کے دیتے ہیں یہ چلاو اور وہ اس کو کلیبریٹ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو سکتی اور کیا نہیں ہو سکتی خان صاحب کو آپ سب کچھ دے دیا تو خان صاحب تو شاید پاگلی ہو جائے وہ کوری ادر پہ جائے گا ادر پہ جائے گا تو یہ جو بھی صاحب دے رہے ہیں ان کو یا جو بھی گروپ دے رہے ہیں ان کو تو وہ سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ اب یہ دے دو ایک یہ دے دو اور خان صاحب کا کام چلتا رہے آپ دیکھیں نا یہاں اس ساری یہ ساری یہ جو ہیں یہ شباز شریف نواز شریف اور مریم ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں تو اگر یہ پرائم میسٹر کے دفتر میں کچھ ہوتا تو پھر خان صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا خان صاحب بھی پتہ نہیں کیا کیا وہاں بیٹھ کے کرتے رہے ہیں وہ تو ہو نہیں رہا تو یہ چنی چنی انٹی نون لیگ ان کے لیڈرز کی اوپر چنی چنی باتیں ہو رہی ہیں اب خان صاحب تو یہ تو بڑا کلیر کٹ ہے کہ یہ گروہ صاحب کی سٹریٹیجی فور خان صاحب آگے آگے آئے ہیں آپ اب خان صاحب جو ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ ایک اور آرہی ہے آوڈیو لیگ جس میں مریم بات کر رہی ہیں نوازشیف صاحب کے ساتھ اور ان کو کہہ رہی ہیں ابو جی کہ الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو ڈسک والیفائی کر دوں دراصل یہ خان صاحب نے جب وہ آوڈیو لیگ آئے گی اگر آتی ہے تو اس کے درد کیا نکلے گا میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس سے پتا چل جائے گا خان صاحب کس قسم کا بڑا پیارا سا جھوٹ بول رہے ہیں اگر ایسی کوئی آوڈیو لیگ آتی ہے تو اس پہ پتا کیا بات ہوگی کیا جیسے تم اور میں باتیں کرتے ہیں فروا میری assessment یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر کمیشن جو ہے وہ اس کو ڈسک والیفائی ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ توشہ خانہ یہ سب چیزیں یہ تو پبلک ڈومین میں ہے پبلک میں اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ یہاں سے کوئی بچتا نہیں ہے تو یہ الیکشن کمیشنر کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی judgment ڈزا ہوئی گی میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جب وہ وقت آئے گا تو یہ ڈسک والیفائی ہو جائیں گے تو کیا مجھے الیکشن کمیشنر نے فون کر کے کہا کہ میں کرنا لگا نہیں یہ خان صاحب نے اس خبر کو جو کہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں assessment کر رہے ہیں analysis کر رہے ہیں خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مریم کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ میں اس کو ڈسک والیفائی کر دوں دراصل الیکشن کمیشنر نے کسی کو نہیں کھا نہ وہ کہہ سکتے ہیں یہ پانچ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو الیکشن کمیشنر کسی سے بات نہیں کرتا وہ کبھی بھی کسی پہ فون پہ یا کہیں مریم کو فون کر کے یا کسی کو فون کر کے نہیں کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا البتہ یہ ہے کہ آپ اور میں اور اور لوگ تجزیہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر نہیں چھوڑے گا اس کو تو وہ یہ کہہ رہی ہوگی کہ اب آجی الیکشن کمیشنر جو ہے الیکشن کمیشنر جو ہے definitely اس کو ڈسک والیفائی کریں گی یہ ان کی assessment ہے ہو سکتا اس assessment کے اندر ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے briefing دی ہو کہ جی دیکھو جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فلانا انگڑا ساڑھے بھی contacts ہیں وہاں جو ماحول بناوا ہے وہ تو ایسے ہی ہے یہ نہیں کہ جی الیکشن کمیشنر نے کہا ہے یہ خان صاحب نے اس کو ٹویسٹ کر دیا ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ جب اگر یہ آئی تو اس میں کسی جگہ پہ یہ مریم نہیں کہے گی کہ الیکشن کمیشنر نے کہا ہے کہ میں اس کو ڈسک والیفائی کر دوں گا یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشنر اس کو ڈسک والیفائی کر دے گی یہ assessment ہے یہ information نہیں ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں assessment کے طور پہ مریم کہہ سکتی ہے assessment پہ طور پہ اور نونڈلی کر کہہ سکتا ہے پی ٹی آئی والے کہہ سکتا ہے کہہ رہے ہیں مگر یہ نہیں ہے کہ الیکشن کمیشنر نے ان کو کہا ہے کہ ہم اس کو ڈسک والیفائی کرنے جا رہے ہیں لیکن اس پہ سیاست بہت زیادہ کی جا رہی ہے سیٹی صاحب عمران خان صاحب نے بھی اپنی سیاست کی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی طور بھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا کابینہ ہے یا نون لیگ ہے وہ ان آڈیو لیگ سے پریشورائز ہو چکی ہے ہو رہی ہے یا ہوگی نہیں دیکھیں ابھی تک جو آڈیو لیگز آئی ہیں اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوا ایک آڈیو لیگ میں شہباز شریف صاحب ڈسکس کر رہے ہیں ایک مشینری امپورٹ کا کیس اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اور ان کو تجویز بھی یہی دی جا رہی ہے کہ یہ ہم کام نہیں ہمیں کرنا چاہیے نہ ہی ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بڑا بری اثر پبلک کا ریاکشن آئے گا میڈیا کا ریاکشن آئے گا اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے کوئی رولز کو بینڈ کر کے یہ مشینری نہیں دلوانی چاہیے اور شہباز شاہب کہہ رہے ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے مسئلہ بن جائے گا تو میں سمجھاؤں گا مریم کو اور آپ بھی بات کر لیں ان کو سمجھا دیں یا ان کے جو داماد ہیں میں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں دراصل ہوتا ہے ہوا ایسے ہے میرا خیال ہے کہ عمران خان کے دور میں یا شاید اس سے بھی پہلے کچھ مشینری ایمپورٹ تھی جب اجازت تھی تو کچھ مشینری ایمپورٹ ہوئی وہ عادی رہ گئی پیچھے پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی پھر بینڈ لگ گیا تو وہ پھر آ نہ سکی اور وہ پوری پوری فیکٹری رکی رہی ہے تو ظاہر ہے کہ جس بندے نے اربعہ روپے لگائے ہیں اور ایک ایمپورٹ پالیسی رات و رات آئی ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ چاہتے تو وہ صاحب عدالت بھی جا سکتے تھے کہ دیکھئے جی میں نے دس ارب روپیہ خرج کیا ہے آدھی مشینری آگئی ہے گورنمنٹ نے بینڈ لگا دیا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے میرے ساتھ میری تو ساری انویسپنٹ اٹھ جائے گی تو مگر انہیں سوچو اگر امنان خان کا دور ہے میں کیا کروں جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو پھر کوشش کریں گے اس کو کرنے کی مگر شہباز شریف صاحب نے اور بیوروکرائٹ نے بہت اچھی لائن لی ہے کہ دیکھئے یہ مسئلہ تو ہے ان کا مگر ہم یہ کر نہیں سکتے نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے اور شہباز صاحب کہتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم سمجھا لیں گے تو وہ تو ڈیمیج تو نہیں ہوا انفیٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہیں گے تکڑا رہا نہیں کیتا اسی طرح کے ساتھ جو باقی چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی اتنی ابھی ڈیمیج نہیں کر رہی ابھی یہ جھٹکے لگ رہے ہیں جو بھی صاحب یہ لیک کر رہے ہیں خان صاحب کو دے رہے ہیں وہ جھٹکے دے رہے ہیں آہستہ 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 جھٹکے دے رہے ہیں شاید کسی سٹیج پہ اس سے بھی بڑی بات آ جائے کوئی تو پھر دیکھا جائے گا وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے اور میں سمجھنا ہوں اگر کوئی بڑی بات آئی تو وہ اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوگا اگر آئی کوئی تو اس کا تعلق میڈل وکٹ کے ساتھ ہوگا نورٹ لیفٹ وکٹ سٹمپ نورٹ رائٹ سٹمپ پٹ سینٹر سٹمپ اور وہ سینٹر سٹمپ ہوگا یا نہیں ہوگا آئے خانٹ سے مگر اگر کوئی یوکر کرانا ہے خان صاحب نے اور میڈل سٹمپ اتارنی ہے تو پھر کوئی آڈیو لیگ لانی پڑے گی اس کے ساتھ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا